آپ سب لوگ جانتے ہیں آج پورے ملک میں جو ہے الیکشن کی گہما گہمی ہو رہی ہے اور شاید یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جمہو کشمیر کی طرف کسی کا دھیان نہیں جا رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے جمہو کشمیر کو ایک جنگ کا کھاڑا بنایا ہوا ہے جہاں خود گورنمنٹ آف انڈیا جمہو کشمیر کے لوگوں اپنے لوگوں کے ساتھ جنگ کر رہی ہے چاہے وہ جماعت اسلامی کی بہن ہو جے کے لف کی بہن ہو اس کے بعد جس طرح سے مظفر آباد روڈ پہ کاروبار بند کیا گیا اس کے بعد ہائیوے کو ہفتے میں دو دن بند کیا گیا اس کے بعد اسی طرح سے جو ہے جو باقی پکڑ دکڑ کا ماحول ہے اور آج بھی میں کسی پیبر میں آیا ہے کہ دیر آلسو سوچ رہے ہیں کہ اور جو جو گورنمنٹ جاپس میں لوگ ہیں کلینزنگ کے نام پہ وہاں پر انٹروین کرنا چاہتے ہیں جے کے بینک میں جس کو پہلی پی ایس ایو ڈیکلیئر کرنا چاہتے تھے اس وقت اب اس میں کوئی ایم ڈی کے نام پہ اور چیئرمین کے نام پہ اس میں بھی انٹروین کرنا چاہتے ہیں ایسا لگتے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا کہیں نہ کہیں ملٹنسی کی آڑ میں جمہو کشمیر کے لوگوں کی کمر توڑنا چاہتے ہیں ہماری ایکانومی کو وہ بلکل ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہائیوے پہ بین ہونے سے جو ہمارے فروڈ گروز ہیں جت کا فروڈ جو ہے ابھی کول سٹوریج میں ہوتا ہے اس کے بعد وہ مارکٹ میں جاتا ہے ان کو بڑا نقصان ہو رہا ہے ایک آدمی عام جو لوگ ہیں جو ٹرک چلاتا ہے اگر وہ ہفتے میں دو بار یا چار بار جاتا تھا مشکل سے ایک بار وہ چلا جاتا ہے اسی طرح جو ہمارے گجر بکر وال بھائی جو مال مویشی لے کے دودیا گجر لے کے وہاں انہوں نے جمہو میں یہ جو کمینل گونز ہیں ان کی میں جماعت کا نام نہیں لینا چاہتی ہوں وہ جا کے ان کو تنگ کرتے ہیں پولیس کے ذریعہ حراسان کرتے ہیں ان کی بیٹ بکریاں بھی لے کے جاتے ہیں تو ایسا لگتے ہیں کہ پورے جمہو کشمیر میں بالخصوص وادی میں اگر آپ دیکھیں پچھلے جب سے الیکشن شروع ہو گئے ہیں تب سے کوئی درجنوں نہیں سینکڑوں کی تعداد میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں جو چھوڑے لڑکوں کی سٹون پیلٹنگ کے نام پہ ہے اور خاص کر ساؤت کشمیر کو بالکل پورا نشانہ بنایا ہوا ہے پچھلے تین چار دن میں پلواما ڈسٹرک ہو شپین ڈسٹرک ہو سینکڑوں کی تعداد میں وہاں جو لڑکوں کو گرفتار کیا گیا ہے تو اس ماحول میں مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ جو انہوں نے اعلان جنگ کیا ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ تو کس طرح یہ کشمیری لوگوں کو اپنے ساتھ چلا پائیں گے مجھے سمجھ نہیں آتے ہیں ایک طرف سے سٹیٹمنٹ آتے رہتے ہیں ان کے دو روز تین سو ستھر کے خلاب پہنتیسے کے خلاب دوسری طرف سے آن گراؤن دے ہاں لیفت نو سٹون انٹر کہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو اور ایسے میں اعلانیشن بڑھ رہا ہے ایسے میں جو سپیس ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کی چاہے وہ ڈیموکریٹک سپیس ہو چاہے وہ ایکنومک سپیس ہو چاہے وہ فینانشل سپیس ہو ساری چوک کی جاری ہے اور اس میں جو دن بر دن جو لوگوں کا گصہ بڑھتا جارہا ہے لوگوں کی اعلانیشن بڑھتی جاری ہے تو اس لئے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے دو دن کے بعد تو اس لئے میں آپ کے ذریعے گارمنٹ آف انڈیا کو اپیل کرنا چاہوں گی کہ یہ مسلم میجارٹی سٹیٹ ہے ہماری اور لوگ پہلے ہی مشکلوں میں فسے ہیں رمضان کے مہینے میں عبادت کا مہینہ ہمارے لئے لوگ جو ہیں دن رات عبادت کرتے ہیں مسجدوں میں آنا جانا ہوتا ہے تو اس لئے میری گزارش ہوگی ان سے جس طرح پچھلے سال رمضان میں ایک سیز فائر ہوا تھا جمہو کشمیر کے لوگوں کو ایک سہولت دینے کا کریک ڈاؤنز بند ہونے چاہیے سرچ آپریشنز بند ہونے چاہیے آپریشنز بند ہونے چاہیے تاکہ جمہو کشمیر کے لوگ جو اتنی مسئیبت میں فسے ہوئے ہیں کم سے کم یہ ایک مہینہ وہ رمضان کا آرام سے گزارے اور میں ساتھ ہی ملٹنز کو بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری عبادت کا مہینہ ہوتا ہے ہمارے توبہ کرنے کا مہینہ ہوتا ہے ہمارا مقدس مہینہ ہے ان کو بھی اس کا خیال رکھتے ہوئے ان کو بھی جو ہے اس مہینے میں بلکل جو ہے رہنا چاہیے بلکل they should not make any attacks اس میں اور یہی ہے میرا کہنا کہ گورنمنٹ آف انڈیا سے کہ اس وقت لوگ بہت مصیبت میں فسے ہیں پکڑ دکڑ ہے ہر حساب سے مشکلات ہیں راستے میں جہاں ایک ناکہ ہونا چاہیے تھا وہاں دس دس ناکے لگے ہوئے ہیں بیمار ہوتا ہے مطلب دے ہیں made life hell for کشمیریز کشمیر کے لوگوں کی زندگی جو ہے جہنم بنا دی ہے اس وقت گورنمنٹ آف انڈیا نے اس لئے میری ان سے گزارش ہے کہ اگر وہ ہمارے اس ریاست کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو عزت اور وقار کے ساتھ رکھیں اور ہمارے لوگوں کی جذبات کا احساسات کا احترام کرتے ہوئے اس رمضان کو پھر سے ایک بار سیز فیر کریں گے کیونکہ موڈی جی بار بار کہتے ہیں کہ میں واجبائی جی کی انسانیت کشمیریت اور جمہوریت کے پالسی کو فالو کرنا چاہتا ہوں تو میرے خیال میں جمہوریت کا سب سے بڑا اور انسانیت کا سب سے بڑا جو ثبوت ہوگا وہ ہوگا کہ مہر رمضان کے مہینے میں ایک سیز فیر کیا جائے تینکیو سو مچ شکریہ مجھے 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 آپ کو کیا رہتا ہے اس کا اپنے پڑھ دے والا ہے پہلی کیونکہ یہ تو جو ہے اسی لوکل میلٹنٹ سے تب ہی میں کہتی ہوں کہ ان کو چاہیے کم سے کم رمضان کے مہینے میں جس طرح پچھلے سال ایک مہینے کا سیز فیر ہوا تھا اسی طرح اس سال بھی رمضان کے مہینے میں یہ جو کریک ڈاؤنز ہوتے ہیں چیکنگز ہوتی ہیں سرچ آپریشنز ہوتے ہیں اس کے بعد انکانٹرز ہوتے ہیں یہ بند ہونے چاہیے رمضان کے مہینے